مجھے ساتھ رکھ لو مجھے کرنا کیا ہوگا تم مجھے میرے نبی کی نات سنا دے نا میں تیری بکریاں چرا دیا کروں گا محبت والے محبت والے ان کو اچھا لگتا ہے اور جن کے پاس محبت نہیں ان کو پسند نہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الناس اے لوگو الناس تمام انسان اے بنین و انسان all mankind دور بمثل فستمعو لہ ایک کہاوت ضرب المثل کہتے ہیں ایک کہاوت فرمائی جاتی ہے اسے کان لگا کر سنو ان الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَقْلُقُوا ذُبَابَا وہ جنہیں اللہ کے سوا تم پوچھتے ہو بت من دون اللہ سے مراد کون ہے سب کہیں من دون اللہ سے مراد بت جنہیں تم پوچھتے ہو ایک مکھی نہیں بنا سکتے ایک مکھی لن یخلقو نہیں بنا سکتے زبابہ مکھی وَلَوِجْتَمَعُوا لَهُ سارے اگرچہ جمع ہو جائیں ساری دنیا کے بت مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الزُبَابُ شَيْءَ اللَّهِ وَيَسْتَنْقِذُوهُ مِن اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اس سے چھوڑا نہیں سکتے یہ بت مکھی کسی پتھر پہ رکھی ہوئی کوئی چیز اگر وہ اپنے پنجوں میں لے جائے تو کیا بت چھوڑا سکتا ہے اونچی دعوف الطالب والمطلوب کتنا کمزور چاہنے والا اور وہ جس کو چاہا گیا بتوں کے پوجھنے والے اور خود بت کوئی طاقت رکھتے نہیں مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اللہ کی قدر نہ جانی جیسی جانی چاہیے تھی اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيُّنَ عَزِيزِ بے شک اللہ قوت والا غالب ہے یہ میں نے صرف ابھی آیتیں سنائی ہیں تفسیر انشاءاللہ آئندہ جمعہ مگر خلاصہ آج جو کچھ بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ جو کافر مشرق بیمان اعتراض کرتے ہیں مسلمانوں تمہارا حال کہا یہ کیا کر رہے ہو یہ کیوں کر رہے ہو اللہ فرماتا ہے ان کے کرتو تو اللہ خوب جانتا ہے دوسروں کو تو کہتے ہیں ایسا کیوں کر رہے ہو اور اپنا حال یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے بت تراش کے اس کو پوچھتے ہیں مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں ان کے پاس تو قرآن ہے اللہ کا بیان ہے ان کے پاس کونسی سند ہے اپنے آپ کو دیکھتے نہیں اعتراض کرتے ہیں تو یہ جن کی پوجا کر رہے ہیں من دون اللہ یہ ہرگز عبادت کے لائق نہیں بتا دیا مکھی نہیں بنا سکتے مکھی سے کچھ چھوڑا لیں ان کی اتنی طاقت بھی نہیں اچھا اب یہاں بتاؤ ایمان سے اللہ والوں کو اللہ نے طاقت دی ہے یا نہیں قرآن میں عزر سلیمان علیہ السلام کا امتی کتنا بڑا تخت اتنی دور سے لایا یا نہیں لایا اس کو کس نے طاقت دی بتوں کو اللہ نے کوئی طاقت دی ہے نہیں تو ہم اولیاء انبیاء کے کمالات قرآن کے مطابق مانتے ہیں تو یہ جو ہم پر فتوے لگاتے ہیں کہ جو وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے تم نبی ولی کی پوجا کرتے ہیں ان سے پوچھو ہم کس نبی ولی کی پوجا کرتے ہیں ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا اور عبادت کرتے ہیں نبی ولی کی تعظیم کرتے ہیں اور تعظیم بھی وہ کرتے ہیں جس کی اجازت ہے جس کی اجازت نہیں وہ تعظیم کرتے نہیں منع کیا گیا ہے سجدے سے ہم سجدہ نہیں کرتے منع کیا گیا جس کام سے وہ ہم نہیں کرتے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور اس کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ہم وہی کرتے ہیں جس کا شریعت میں حکم ہے جس کا نہیں ہے وہ کرتے تو ہم پر وہ فتوے نہ لگائیں وہ لوگ جو کہتے ہیں نا بتوں کی پوجہ کرنے والے اور یہ قبروں پہ جانے والے برابر تو ان کو ذرا سوچنا چاہیے ان کا انجام کیا ہوگا وہ بھی آپ نے سن لیا کیونکہ یہ ظلم کر رہے ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں بری صحبت میں بیٹھنا نہیں وہاں بیٹھنا ہے جہاں ایمان ملے جہاں ایمان کو طاقت ملے جو ایمان کو خراب کریں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اونچی یہ آج کی گفتگو کا خلاصہ یاد کرو سب سے بڑا مسئلہ آج کل آ گیا یہی بری صحبت کا آپ کہیں گے مولانا صاحب ہم تو کہیں جاتے نہیں تو یہ جو ٹی وی ہے سب سے زیادہ تو خرابی اس نے ڈالی دوسرا یہ موبائل فون سیل فون جوال یہ آپ کے گھروں میں کتنی بے ہیائی لے آیا ہے یہ سیل فون آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی کس سے چیٹ کر رہی ہے آپ کو پتہ ہے پوچھ رہا ہوں بستر میں وہ چادر کے اندر فون ہے اس کے ہاتھ میں کیا کر رہی ہے آپ کو پتہ ہے اونچی کہاں سے روکو گے تو خود آپ نے بے ہیائی گھروں میں داخل کیا بچے بچے کو فون چاہیے چھوٹے چھوٹے بچوں تک کو لے کے دے رہے ہیں تو ان کی ابتدا کیا ہو رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں بری صحبت سے بچنا تو یہ بری صحبت میں تو ڈال رہے ہیں سوچیں ٹیلی ویژن ٹیلی ویژن کے اوپر آئی ڈش اب آ گیا کیبل آپ کے پاس وہ لوگ ڈش لگا کر پہلے چینل پکڑتے تھے آپ کو کیبل مل گئی ہے اس میں جتنے چینل چاہیں آپ لگا لیں آپ رہتے ہیں اپنی کمائی کی فکر میں دوسروں کی فکر میں وہاں بچے بگڑ رہے ہیں تو ہو کیا رہا بری صحبت تو مل رہی ہے مفت مل رہی ہے بلکہ زبردستی پہنچی ہوئی ہے اور آپ نہ خود کو اس سے بچا رہے ہیں نہ بچوں کو بچا رہے ہیں کیا ہوگا وہاں جو لوگ آ رہے ہیں جو کچھ دکھا رہے ہیں پانچ دس منٹ کے لیے اگر کوئی مذہبی پروگرام دے بھی دیتے ہیں تو باقی سارا ٹائم کیا ہو رہا ہے باپ بیٹی بیٹھ کے ناچ گانا دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں اور کیا ہوگا یہی تو وہ چاہتے تھے کہ آپ کے اندر سے یہ غیرت نکل جائے نکال دی آپ کی اپنی بیٹی ننگے بازو لے کے کم کپڑے پہن کے آپ کے سامنے گھوم رہی ہے آپ منع کرتے ہیں پوچھ رہا ہوں سی تھرو جس سے جسم نظر آئے وہ کپڑے پہنے جا رہے ہیں باپ کے سامنے بائی کے سامنے کوئی روکنے والا جتنا زیادہ موڈ ہو جائیں اتنا لوگ کہتے ہیں ہاں جی یہ بہت اچھے اور کوئی نماز پڑھنے لگ جائے تو کہتے ہیں یار پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا تو یہ سوچیں آج ہمارے گھروں میں یہ جو وبائیں پہنچ گئی ہیں ہم نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے قبر میں کون سا جائے گا ٹی وی جائے گا وہاں بھی کیبل لگوالے نا کہہ دے نا ایک لائن وہاں بھی لگا دے چھوٹی سی ال سی ڈی وہاں بھی رکھ دے وہاں پہ آپ کے لئے سوچو اگر ہم بری صحبت اختیار کریں گے تو انجام آگ ہے بچنا ہے اور دوسروں کو اونچی نظر رکھو ایک ایک چیز پر نظر رکھو ایمان کے معاملے میں رعایت ہو سکتی نہیں اور اگر توجہ نہیں کی تو آپ یہ نہیں جی بچے ہیں جی جو مرضی سیکھ لیں جی آزاد ہیں نہیں آپ ذمہ دار ہو آپ سے پوچھا جائے گا ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی اللہ فرمائے گا میرے پیارے سے پیار کیا میرے دشمن سے دشمنی رکھی کیا جواب دیں گے جواب دے دینا یا اللہ تیرے دشمن سے پیار کیا اور تیرے پیارے سے دشمنی رکھی تو کیا بخشش ہو جائے گی ہمیں سوچنا ہوگا غور کرنا ہوگا اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نیکی اختیار کریں نیکی پر ثابت رہیں گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین